ابھی کتنی پاکی سیٹ ہیں جماعت اسلامی کی جو اس وقت تک اناؤنسڈ ہیں وہ ایٹی تھری اور کتنی پیوز پارٹی گا چھے یو سیز وہ ہیں جس کی ری پولنگ کا بھی بس ہو رہا ہے گیارہ یو سیز پہ زمدہ انتخاب ہو رہا ہے جس میں سے سات ہٹ ایسی ہیں جو ہم وارڈ جیت چکے ہیں اور کسی کے انتقال کی وجہ سے چیئرمن بیس چیئرمن کا انتخاب نہیں ہوا تھا یہ تو پوزیشن ہے لن لکھی ہوئی ہے تو یہ ہو گئی اس کے علاوہ چھے یو سیز ہو رہے ہیں چھے ایسی یو سیز ہیں جس پہ ہم جیت چکے تھے اور انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے کر اس میں ہمیں آرادی مختلف دھان لی کر کے ان سیٹوں کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں ہائی کورٹ بھی جائیں گے ٹربنل میں بھی جائیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ میں آپ کو دیر ہو رہی ہے لیکن ایک مرتبہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا کس سے واسطہ پڑا ہے یہ کراچی کے عوام نے ووٹ ڈالیں بھائی اور اتنی امیدوں سے ڈالیں بڑے یقین کریں میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب لوگ مجھے عجیب سب ہی لگتا تھا جب لوگ کہتے ہیں آپ سب بڑی امیدیں ہیں کچھ کریں جان چھوڑائیں کام کریں اس شہر کو بنائیں بچے بلکل مایوس ہو گئیں اور ہم نے بڑے بڑے حسلے سے الیکشن لڑائے تو ہم سب کچھ ان کے وڑیروں کے ہاتھوں میں بیچتے نہیں سکتے تو ہم تو مقابلہ کریں گے اور الیکشن کمیشن اگر پارٹی بنے گا تو ہم اس کو بھی ایکسپوز کریں گے ان کے ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں ابھی تو نہیں ہے نہیں وہ رہا ہے وہ رہا ہے سریع اچھے یو سی کے بعد آپ دیکھئے اور زمین انتخاب بھی بھاگنے کی اب بھی اس پارٹی کی جمہوریت یہ الیکشن ہو گیا اگلے دن الیکشن کمیشن کو گیارہ یو سیز کا انتخاب اناؤنس کرنا چاہیے تھا اگلے دن کہ بھئی اب گیارہ رہ گئے ہیں تو گیارہ پورے کرو تاکہ سسٹرم آگے بڑھے دو مہینے بعد کیوں اناؤنس کیا اس میں کیا تھا کیا کرنا تھا مسلحت کیا مسلحت تھی کہ جس کی ایسر دو مہینے بعد اچھا دو مہینے بعد پہلے تو پیس پارٹی اس کو ڈیلے کرواتی رہی پیس پارٹی کی خواہش یہ تھی کہ زمنی انتخاب کے بغیر میئر کا ہو جائے کیونکہ اپنے نمبر پورے کیے تھے اب ہمیں پیس پارٹی کے حق میں جا چکی ہیں اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ بہت پیچھے چلے جائیں گے اس سب کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور ایک اور بار بتاؤں ہم صرف ہماری سیٹے نہیں چھینے انہیں پی ٹی آئی کی بھی سیٹے چھینے اور وہ بھی کم از کم کم از کم آٹھ دس ہوں گی مجھے افسوس یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے دوست اس تیاری کے ساتھ نہیں آسکے جس تیاری سنکار ہم نے ان کا آفر بھی کی تھی میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی اس بارے میں اور یہ بڑا واقعی تیاری کا بہت بڑا فقدان تھا کیونکہ اگر ہم لوگ سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں اور پورے ملک میں دیکھے تو ایک بہت بڑی لہر چلی ہوئے پی ٹی آئی کے خان صاحب کی ویڈیو پوری سیچویشن میں آپ دیکھیں توٹر پر تو تو یہ کراچی میں ہوا کیا ہے تو ایوری بڑی وہ شوق کی ہوا کیا ہے تو بات یہ ہے میں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ بھائی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کا درگنگ وگنگ سائیڈ میں اگر کر دیں تو پی ٹی آئی کا مین فالٹ ہے تو اس کو ابھی اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہم نے ان سے کہا کہ اچھا زیادہ تر سیٹے تو پی ٹی آئی کی وہ تھی نا جو ڈسک سینٹرل ایسٹ اور یہ وہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے جیتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی میں مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو بھی مانی نہیں کرے گی ان کے اپنے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سوشل میڈیا پر وائرل ان کے ورکرز کہہ رہے تھے کہ یار ظاہر ہے جو شکایتیں قیدت سے ہوتی ہیں اسے موقع پر کہ جماعت اسلامی نے تو ریکنگ نہیں کی نا وہ تو جیتے ہیں نا تو آپ جہاں ریکنگ ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن آپ ویسے کیوں ہار گئے یہ سب ان کے سوالات تھے خیر ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے میں اس پر ڈسکس نہیں کرتا میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی بھی اس وقت اگر تیاری کے ساتھ آٹھ دس سیٹوں کو کلیم کر دے ٹھیک طریقے سے تو یہ سیٹیں بھی اس پارٹی سے پیچھے چلی جائیں گے تو آپ سوچیں وہ کہاں چلے جائیں گے تو یہ جالی جو طریقہ ہے نا ایک تو یہ کہ آپ نے سب ہلقہ بندیاں یہ وہ سب کر کے نمبر لیا اور پھر اس کے بعد بھی آپ زبردستی کیے جا رہے ہیں میں نے جب ان کے لوگ ہمارے پاس دوسری تیسری دن آئے تھے سعید انی صاحب اب ان سے ہی کہتا کہ آپ پندر جنوری پانچ بجے کی پوزیشن پر آ جاؤ پہلے جو پہلے کر لیا کر لیا اتنا تو کر لو اگر آپ اس پر آ جاؤ گے تو آپ سے بات چیت ہوگی جیت گئے اب کم اس پہلے پہ تو آ جاؤ کہ جو جیت گیا اس کو جیتنے تو جو ہار گیا اب ہار گیا لیکن یہ تو نہیں کہو نا کہ نمبر بدل دو ریکاونٹنگ میں ہرا دو تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا میں نے کہا آپ یہ کریں گے تو آپ سے بے بات چیت ہو جائے گی اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن جب تک یہ بینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا تو کسی سے بات نہیں ہوگی کسی تھی بات پی ٹی آئی کے دوستوں کا ہم نے کہا تھا کہ آئیں مل کر ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کریں آپ ہمارے لئے سہولت کریں آپ کے لئے کریں اب جو ہو گیا الیکشن تو ہو گیا انہوں نے اگری بھی کیا تھا پھر ہماری اچھن سے اچھی مرکنگ گلیشنشپ بھی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انیس بیس ہو جاتا ہے کبھی کبھی ترنگ میں آکے کچھ بیانات دے دیتے ہیں بعد میں پھر جیتے فواہ چودی صاحب نے کہا جاموری جاموری پارٹی میں تو ہوتا ہے اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہم جماعت اسلامی کا مہر نہیں بنائیں گے تو پھر میں نے فواہ چودی صاحب سے انہوں نے یہاں دکھا کہ اس کا اللہ پیوز پارٹی کا مہر بنائیں گے سمبل ہے آپ اگر جماعت اسلامی کا مہر نہیں بنانا چاہتے یا تو بھئی دیکھیں پی ٹی آئی کے نمبر زیادہ ہوتے تو ہم سپورٹ کر دیتے ہیں انہیں اب جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں تو انہیں ویسے ہی غیر مشروع تو انہوں نے کہا بھی تھا شروع میں پھر بعد میں ظاہرے پارٹی میں اختلاف بھی آتا ہے خیر میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ منڈٹ کا تحفظ کریں وہ بھی آئیں ہم بھی آئیں تو پھر اس پارٹی تو اس ساری سیچویشن میں بھی ستر پہ چلی جائے گی اس سے بھی پیچھے چلی جائے گی اور جماعت اسلامی سو کے قریب ہو جائے گی اور پی ٹی آئی بھی تقریبا چھالیس ستالیس پہ آ جائے گی تو یہ ہے نہیں مزے کی بات وہ بھی پوزیشن کیا بتا رہا ہوں پندہ جنوری پانچ بجے بار بار کہہ رہا ہوں کتنی سیڈوں میں میر بنتا ہے اگر ہم اور پی ٹی آئی تو اب بھی اگر مل جاتے ہیں تو میرے جماعت اسلامی کا بنے گا اب بھی اب بھی اس پرس پوزیشن میں بھی مل جاتے ہیں تمہارا بنے گا پی ٹی آئی کو کیا پرولم ہے میں دخل ہونے ہی نہیں چاہیے ان کی پرولم یہ ہے ان کی پرولم یہ ہے جو ان کی لیڈرشپ نے کراچی کی کہی کہ پیپلز پارٹی ان کے لوگ خرید رہی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تو میں نے یہ بات کہی کہ پیپلز پارٹی اگر یہ کام کرے گی تو کالک ملے گی اپنے اوپر اس لیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا نا کہ ہمارے اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہمارے رابطے میں میں نے کہا جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہمارے رابطے میں اس کا مطلب ہے کہ کالک مو پہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو خرید رہے ہیں شو آف ہینڈ سے آپ الیکشن ہو رہا ہے تو رابطے کا کیا مطلب ہے پارٹی پالیسی میں تے ہوگا نا کہ کس کو ووٹ دینا ہے اگر پی ٹی آئی تاہ کرتی ہے کہ جماعت سلامی کو ووٹ دینا ہے اور اگر ان کا بندہ جماعت سلامی کو ووٹ نہیں دے رہا تو اس کا حل یہ نکالا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس نے کہا کہ نہیں ووٹ دے نہ دے وہ تو اس دن اپسنٹ ہو جائے گا تو اس دن اپسنٹ کیسے ہو جائے گا آپ پولیس سے پڑھوائیں گے یا اس کو عمرے کی ٹرکٹ دے کے عمرے پہ بھیج دیں گے یہ مختلف طریقے مجھے پتہ ہے یہ استعمال کیے جا رہے ہیں جماعت سلامی والے کو پیس نہیں آ پا رہے الحمدللہ اور آئیں گے بھی تو انشاءاللہ ہموں کی کھائیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ کی ذات بڑی ہے ہماری کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اتنا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں سے لوگ نہیں بھکیں گے اس لئے وہ ہزار ٹرائی بھی نہیں کرتے ہمیں تو جہاں سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں وہاں سے ان کو ریزر پیسے کنٹرونر نے بھی ریزرٹ بھیل گیا تھا